سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف پانچ روزہ دورے پر لندن ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف پانچ روزہ دورے پر جوہیں وہ ائرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں لہور ائرپورٹ سے وہ روانہ ہوں گے لندن کے لیے ان کے ہمراہ مریم نواز بھی موجود ہیں لہور ائرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں نواز شریف اور مریم نواز جو کہ کلچوم نواز کی جو ہے وہاں پر طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں نواز شریف غیر ملکی پرواز کے ذریعے پرستہ دوہا لندن جائیں گے جی ہاں نواز شریف لندن میں زیر علاج اپنی اہلیہ کلچوم نواز کی اتہمار زادی کریں گے آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف پانچ روزہ دورے پر لندن کے لیے ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں نواز شریف کے حمرہ ان کی صاحبزادی مریم نواز جبکہ ان کی نوازی محنور سفدر بھی موجود ہیں نواز شریف غیر ملکی پرواز کے ذریعے براستہ دوہا لندن جائیں گے نواز شریف لندن میں اپنی اہلیہ کی اتہمارداری کے لیے وہاں پر جائیں گے استثناء کی درخواست بھی کی گئی ہے نواز شریف کی جانب سے اور آپ کو بتائیں کہ ان کی بیٹی بھی جا رہی ہیں ان کے حملہ ساتھ ہی ساتھ ان کی نوازی محنور سفدر بھی ہیں جو نواز شریف کے ساتھ لندن جائیں گی مریق اسمان سے مزید جانتے ہیں مریق اسمان بتائے گا نواز شریف کی روانگی کے حوالے سے جب لندن روانہ کے لیے جاتی عمرہ سے نکے تو میں تو وہ شہانہ پروٹوکول دیکھنے میں نہ ہی کسی کسی کی روٹ کے رستے میں ٹرافک کو موتل کیا گیا بلکہ سابق وزیرہ دن نہیں ہے محمد نواز شریف جب اپنی فیملی کے حملہ ایک ورٹی جائیں گروانہ ہو رہے تھا کنات ہو کے کسی بھی کسی کی ٹرافک کو موتل نہیں کیا گیا اور وہ ایک ٹرافک کو موتل کیا وزیرہ دن سابق جو ہے وہ اب کیئر پورٹ دن روانہ ہو گیا اور ان کی فیملی کے حملہ ملیم نواز شریف ان کے دواد کیاپٹین اٹائی سفدر ان کی بیٹی مہانور سفدر بھی ان کے ہمراہ ہے اور سابق وزیرہ دن نہیں ہے محمد نواز شریف قطر ایلائنز کی پرواز کو آر چھے دو نو کے ذریعے باراستہ دوہا لندن جائیں گے اس سے پہلے بھی سابق وزیرہ دن نہیں ہے محمد نواز شریف دو ماہ پہلے اپنی اہلی اکلچوم نواز کی عیادت کرنے کے لیے لندن پہنچ پانچ اکتوبر کو وہ دو ماہ پہلے لندن دے تھا اس پاس بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیرہ اظم اپنا جو مختصر تھا دورہ کر کے عادت کرنے کے بعد جو ہے پاکستان واپس آ جائیں گے کیونکہ احساب عدالت کے جیج محمد نواز شریف نے ان کی سات روز کی حاضری کی استخشنہ کی درخواست منظور کر لی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیرہ اظم جو ہے پانچ روزہ دورہ لندن کا مختصر کر کے مریم نواز شریف نے بھی دوشتہ روز درخواست دی تھی لیکن ان کی درخواست کو محصرک کر دیا گیا تھا اور ان کا پہلے والا استخشنہ برقرار رکھا گیا تھا لیکن امید گئی زیادی کی جانتی ہے بہت شکریہ ملک اسمان